ان دو باتوں سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے جہاں تک جہاد کے مضمون کا تعلق ہے اس کا صرف اتنا اس کے ساتھ رشتہ ہے یا تعلق ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاد کے مضمون میں اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کی کیا شکل بنتی ہے ایک دفعہ ایک فلسطینی دوست ربا تشریف لائے بڑے مزاج کے بڑے مشتہل سے تھے اور کہتے ہیں کہ میں نے ہمارے فلسطینی سے ملنا ہے اور مجھے ملاو میں ان سے سوال کرنے مجھے کوئی ان کی تدرید کی تیزی کی وجہ سے مجھے احساس ہوا کہ جائیں گے جو بتمیزی کریں گے کوئی بفلکی سے کام لیں گے تو میں نے کہا میں آپ کو ابھی نہیں ملاتا پہلے آپ مجھ سے سوال کر لیں اور پھر میں آگے بات کروں گا تو انہوں نے یہ جہاد کا سوال تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں وہاں آپ کہتے ہیں جہاد کے منکر ہیں اور یہ وہ اور یہ ہماری حرام کی ملائی ہو رہی ہے اور یہ جہاد نہیں ہے تو میں صرف یہ بتائیں مجھے اور کوئی دیسے پی نہیں ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے آپ ہوتا ہو گئے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے نزدیک ہم جہاد کر رہے ہیں یا کچھ اور چیز کر رہے ہیں بس اور دو ٹوک جواب چاہیے میں نے کہا میرے الفاظ میں چاہیے یا قرآن کریم کے الفاظ میں چاہیے اب وہ وہاں فس گیا بچارہ تو کہتا قرآن کریم کے الفاظ بتائیں مجھے کہاں ہے قرآن کریم کے جواب میں نے کہاں بتا دیتا ہوں میں نے کہاں قرآن کریم میں سورہ حج میں جہاد کی جب اجازت دی تو فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیَرِ حَمْ یہ تفصیل ہے اس کی میں نے کہاں شروع کرتے ہی بات فضاء اللہ نے ایک وعدہ کر دیا ساتھ اور وجہ کیا تھی اس کی مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں پر ظلم کیے گئے ہیں ان کو خدا اجازت دے رہا ہے تلوار اکھانے کی مقابل پر جن کو ازرہِ ظلم تلوار سے کٹا جا رہا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا بغیر کسی جائز وجہ کے ازرہِ ظلم ان کے خلاف تلوار اکھائی گئی ہے یہ ہے قرآن کریم کا بیان اوپننگ ان کو اجازت دی جاتی ہے یہ میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا یہ سٹیٹمنٹ بتا رہی ہے کہ کوئی لوگ بیچارے اتنے گمزور ہیں اتنے بے بس اور ڈیفنسلس ہیں کہ جو ٹوم ڈک اینڈ ہیری دو چاہے اٹھ کے ان کے خلاف ظلم شروع کر دے اور ان کو کوئی وجہ بھی نہ وہ مہیا کریں اس کے باوجود مار رہے ہیں ایک طرف آخر تو ان بیچاروں کو اگر اجازت دے دے خدا تو اور بھی مروا دیا ہو ایک کمزور آدمی کو اگر اگر طاقت پر مار رہا ہو اور وہ چپ کر کے مار کھا رہا ہو تو اس کے بچنے کا امکان ہے کچھ لیکن اس کو آپ حلق شریف کر دیں کہ پر جاؤ تو بھی آگے سے پرواہ نہ کرو اس کی اس کی تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گے غریب کہ کچھ بھی نہیں باقی رہے گا تو میں نے کہا آپ خدا کو ایسا سمجھتے ہیں خود کہہ رہا ہے کہ اتنے تم کمزور ہو کہ تم پر یہ خطفہ ظلم پر ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے اور تفسیر قیان کی تمہیں گھروں سے نکالا تمہیں حقوق سے محروم کیا اور ساتھ کہتا ہے میں تمہیں اب اجازت دیں تو ان سے لڑو اس لیے آگے بات بنانے سے پہلے بیچ میں یہ جملہ محتضر رکھ دیا کہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِ عَمْلَ قَدِيرٌ جو اجازت دینے والا وہ طاقتور ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ گیرنٹی دیتا ہے تمہیں کہ لڑو اور ہم تمہیں جدا کے دفائیں گے تمہاری نسرت کی زمانت دیتے ہوئے خدا اجازت دیرہ اس کے بغیر دیرہ تو میں نے کہا آپ اس آیت کے اطلاق کر لیں یہ جہاد کی آیت ہے آپ کو کتنے مقام پر فتوحات حاصل ہوئی ہیں وہاں کونسی لڑای آپ نے ایسے لڑی جس کے بعد آپ کی زمین پھیل گئی اور اسرائیل کی سکر گئی اور وہ کمزور روکر نکلا اور آپ طاقت روکر روکر رہے ہیں دل آخر کیا آپ کو ایسا حاصل ہو گیا جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھا اور کس حصے سے میں آپ نے اسرائیل کو محروم کیا ہے مجھے یہ پہلے بتائیں پھر اگلی بات چلے دل کچھ سرک تینک دیا ایک لفظ نہیں بولا میں نے کہا بتائیں آپ یا بتائیں کہ ناؤزباللہ خدا جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو کہتا ہے لڑو ان سے جہاد ہے یہ اور آگے سے مار پڑھواتا ہے ایسی کہ اس نے دس گناہ سزا دے میں نے کہا آپ کا اگر آپ یہ کہیں گے میں کہوں گا آپ جھوٹ بولتا ہے خدا جھوٹ نہیں بولتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبادہ کیا تو ہر دفعہ بولتا ہے بلکہ نسل بہتا ہے حیرت انگلیز ہیں ممگولے کو شہباز سے مرائیا اور شہباز کو برواقع بکھایا بڑی بڑی سطرت پامار برواقع برواقع سے وہ ہے خدا کیا کہتا ہے اللہ علیہ وسلم جل قدیر اور جہاد کی تعریف کرتی ہے کہ جہاد وہ ہے وہ خدا کی خاطر تلوار کو کھائی جاتی ہے اس میں شکست کا کوئی سوال نہیں ہے فتح کی زمانت ساتھ ہوتی ہے اس لیے یہ ہے مضمون جو اسرائیل کے ساتھ تعلق اکنے والا کہ اگر شرائط جہاد پوری ہوتی اور اس کے تقوی کے مطابق یہ جہاد کرتے تو سوالی نہیں پیدا ہوتا تھا کسی شکست کا وقتی تھوڑے سے قدمت قرآن خود بیان کر رہا ہے بعض رفعہ انحراف کرنا کرتا ہے چال کی طور پر بعض رفعہ تھوڑا سا صدمہ پہنچتا ہے جس کے بعد بڑی کامیابی ہو جاتی ہے تو تفاقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن عمومی رخ ہمیشہ فتح کی طرف رہتا ہے یہ آخری سوال آ رہا ہے ٹیکس تو انگریزی نہیں ہے میکنہ میں ترجمہ اردو نہیں کر دوں گا یسے کہ ہم سم جانتے ہیں کہ ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ سخت بے قرار ہے اور پریشان ہے اس وجہ سے کہ جو سکلان ہے اور میجر پاورز یہ کوئی ایٹمی اتحاروں میں کمی کے بارے میں کوئی انڈسٹیننگ پیدا نہیں کر سکیں اور بریٹس میڈیکل ایسوسیجن نے برطانی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ ایٹمی جانگ کی صورت میں صحیح لندن میں جانگے بے سمارٹ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں اور ایملین سرویسز ہیں اور فائر برگیڈ ہیں تمام کی تمام میڈیکل سرویسز مطل اور مفروع ہو کر رہا جائیں گی اور پھر جو خطرہ ہے اس کے نتیجے کا سب آرکٹک ونٹر اور انیس سو بٹیس میں آئنسٹائن نے فرائر کوئی خط لکھا تھا اور اس میں اسے دراغ کیا تھا ایک منہ بلیگ آف نیشنز اپنے فرائر کی دائی میں ناکامیاب ہو رہی تھی تو اس نے یہ کہا کہ اوپری اس کے لئے پیشانی ہے کیونکہ موظف اعتنی ہے ایسے بلکہ کامیاب ہو رہا سرویسی کو خطرہ ہے کہ سو برگیڈا موظف اتشارہ ہے شک کے لئے پر ویجو اعج يموتیے اوپریب نیشنز اعب دیا آپ کو حقا ہے کہ یہ سو بھی خطرہ من کی کسیسی اعتشاوی دیسی باتی اور اوپرید ہے ان کی تقدر ہے کہ جو چیز اعتند اور ان چیزچ میں جو چیز اعتنی ہے جو چیزیں حافظ بھی طور سورا مجھے از ہمارہ زیارے ہیں میں انیز کی شنا مشکل کر در اس شرحان دیوارہ میں اب دیوار بنامارارہ ہماری انسان راستہ بھی جائے جب میں وای ایک دیوار من دیوارے ہیں کامیو ایتیوار سے فور آنواز سے چینیانی مجھے انسان راستہ بہت مجھے داستہ دائم شاید کرنے مجھے دیوارہ یا اچھتے ہیں کامیو نواز شرح طرف پیدا انسانتہ راستہ دیوارہ سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ انسان کی فیتت میں ہے کہ جسے کو قتل کرے مارے زرائے بھائے کرے یہ تھا سوال آئنسٹین کا اور فرائر نے کہا کہ ہاں بلکل یہی بات ہے ہاں بلکل ٹھیک ہے تو تو قرآن مجید اس کا یہ جو ہے دو کہ ان دونوں کے تائید کرتا ہے کیا قرآن مجید ان دونوں آئنسٹین کی بھی تائید کرتا ہے لیکن ماں کھڑا نہیں ہو جاتا اگلی بات بھی کرتا ہے مسیح محمد علیہ السلام کی کتاب اسلامی سور کی فلاسفیہ پڑی ہوئی ہوگی ایک سے زائد مرتبہ پڑی ہوگی اس کے باوجود یہ سوال اٹھا کس طرح آپ کے دماغ میں بیسک انسٹینک لائف کی ایک ہی ہے وہ فورسز جن کے ذریعے خدا نے ایولوشن کی حرکت دی ہے وہ یہی فورسز ہیں لیکن ان فورسز کو ارگنائز کیا ہے اور اس کے نتیجے میں سٹرگل فر ایزسٹنس شروع ہوئی اور ایک لیمبر جیدو جوہد کے نتیجے میں ایک والیٹی بننی شروع ہوئی یہ سارا مضمون قرآنی کے لیے میں مختلف جگہ بیان ہوا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ اس انسٹینک کو